مکان بنانے والے میتری مزدور انپڑ کار موٹر بائک ٹھیک کرنے والے مکینک انپڑ گھر میں بجلی کی وائرنگ ٹھیک کروانے ہو یا پھر ایک سوچ تک لگوانا ہو تو انپڑ سے لگواتے ہیں مکان رنگ روگن کروانا ہو تو انپڑ گھر کی ٹی وی واشی واشین اس تری خراب ہو جائے اور اسے ٹھیک کروانا ہو تو مکینک انپڑ شیو بال کٹوانے ہو تو نئی انپڑ شادی بیعہ میں دے گئے کھانے پکوانے والے پکوان سینٹر والے انپڑ کار کوچ ٹرک کا ڈرائیور انپڑ گھر میں کوئی بھی کام کرنے والا ملازم انپڑ کوچھ سبزی فروٹ جوتے کپڑے کچھ بھی لینے جاتے ہیں تو دکاندار انپڑ گائی اگیسوں کا دورت لینے جاتے ہیں تو ان کو پالنے والے بھی انپڑ اگر ہم ہوتل میں کھانا کھانے یا چائے پینے جاتے ہیں تو وہاں پر کام کرنے والوں کی تعداد انپڑ لکھی ہوئی لسٹ میں اکثریت انہی کی تعداد ہے جنہوں نے کبھی سکول کا مو بھی نہیں دیکھا تو اس ملک کی نظام کا بیڑا غرق انپڑ نے نہیں کیا بلکہ تعلیم یاکتا نہیں کیا ہے ہم بچپن سے لکھتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے آج گلی گلی سکول اور کالج کھلے ہوئے ہیں لیکن ملک کا نظام چالیس سال پہلے سے بھی بہت بہتر ہے آخر کیوں؟ آج کرپشن کون کر رہا ہے؟ آخر ہمارا نظام تعلیم پڑھے لکھے اور انپڑ کا فرق پیدا کیوں نہ کر سکا؟ اور آخر کو کون سا علم تھا جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گول سے لے کر کبر کر انپڑ جن کا ذکر میں پہلے کر چکیوں آپ کو ظلیل کبھی نہیں کرے گا لیکن اگر آپ بینگ بینگ، تھانہ، آفیس، سچہری کہیں بھی جل بھی جائیں تو یہ ڈگری والے آپ کو بہت ظلیل کرتے ہیں معذرت کے ساتھ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ شعبہ زندگی کا ہر کام انپڑ کر رہے ہیں یہ سسٹم چلا رہے ہیں تو تعلیم اداروں اور ڈگری نے کیا کیا؟ موسیقی